سلطان محمود چودری سابق ڈپٹی سپیکر چودری محمد آزم مرہوم کے بھائی چودری قدیر اور حاجی بشیر کی قیادت میں ان کے بتیجے چودری فاروق منیر ایڈوکیٹ چودری شیرباز منیر ایڈوکیٹ چودری نصار منیر چودری گل بہار منیر ایڈوکیٹ اور ماسٹر یاسین سمیت دیگر افراد نے قائد کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری کی قیادت میں تحریک انصاف ازاد کشمیر میں شملیت اختیار کر لی اس موقع پر مکررین نے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار حلقہ کھڑی شریف سے چودری ارشد حسین کی فتح یقینی ہے اور قائد کشمیر بیرستر سلطان محمود چودری کی قیادت میں تحریک انصاف ازاد کشمیر میں حکومت قائم کرے گی اور بیرستر سلطان محمود چودری وزیر آزم ہوں گے سابق وزیر برکیات چودری ارشد حسین نے کہا کہ حلقہ کھڑی شریف میں جو لوٹ مار ہوئی اور راجہ فاروق حیدر نے جو لوٹ مار مچائی اور جو خرابیاں پیدا کی اس پر ان کا احتساب کریں گے بیرستر سلطان محمود چودری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودری فاروق منیر کی پی ٹی آئی میں شملیت سے میرپور کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے اور الیکشن پی ٹی آئی کے حق میں یک طرفہ ہو گیا ہے ان مکررین کا مزید کیا کہنا تھا آئیے محمد طائر مجید کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس چیز کی ضرورت تھی کہ ہم سب لوگ ایک پلیٹ فاروق پر اکٹھے ہوں تو جناب چودری قدیف صاحب نے اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کر دیا اور غیر مشروط کیا ان علاق میں جن کی اتنی فالنگوں جو کسی سیٹ کو عراس سکتے ہوں جتوا سکتے ہوں بڑا کم ہوتا ہے لیکن یہ اچھے خاندانوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ غیر مشروط ہوتے ہیں فاروق ملیر صاحب ان کے تمام فیملی کے بزرگ ان کے باہر ان کے بتیجے ان کے تمام فیملی اور ان کے تمام دیگر ساتھی جتنے لیے ہیں ہلکہ کھڑی سے انہوں نے شمولیت اختیار کیا ہمارے ساتھ پیٹی آئی میں درستو سلطان میں ہم ان کی قیادت میں اور انہوں نے میری امایت کا یقین دلایا ہے انشاءاللہ تعالی یہ اتنا بڑی یقین دانی اور ان کی یہ فیور ہمارے لیے اتنی زیادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہم باری خصوصے دیت رہیں گے بالخصوص میرے بھائی فاروق منیر صاحب آج اپنے کمبے قبیلے برادی سمیت اور یہاں کے لوگوں نے شمولیت کی ہے آپ نے اندازہ دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے پہلے بھی مختلف جلسوں میں یہ کہا تھا کہ ہم کھڑی کی سیٹ جو پی ٹی آئی کی جو سیٹ ہے انشاءاللہ ہم دس ہزارت